بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو زراکس وارک سینٹر فائیو سیون سیریز کے اگر کوئی فوٹوکاپر مشین ہے یا فائیو ایٹ سیریز کی کوئی فوٹوکاپر مشین ہے اس کے رلیٹڈ ہے اس ویڈیو میں ہم ٹینگ یوننڈ میں ڈیویلپر ڈالنے کا طریقہ جانیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہارنیویل نئی ویڈیو ملتی رہے سب سے پہلے یہ ہم ٹینگ یوننڈ کو باہر نکال لیں گے یہ اس کے دونوں سکریو اوپن کرنے ہوتے ہیں نیجریک طرف جو لگے ہوتے ہیں اس کے بعد دو کلپ اس کے اندر کی سیڈ پر لگے ہوتے ہیں وہ دونوں کھول لینے ہوتے ہیں اس کے بعد اب آپ ٹینگ یوننڈ کو اس طریقے سے باہر نکال لیں گے ویسے میں نے اپنی کاوی ساری ویڈیوز میں ٹینگ یوننڈ کو باہر نکال لیں کا طریقہ بتایا ہوا ہے اس کو آپ آسانی سے باہر نکال لیں گے اب آپ نے سکریو کھول لینے اس کی اوپر جو لگے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر ایک یہ والا ہے ایک یہ والا اوپن کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد ایک اور یہ والا بھی اوپن کر لینا ہے جتنے بھی سکریو ہیں سارے ہم اوپن کریں گے جب پرنٹ کوالٹی مدم ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ڈیویلپر کام ہوتا ہے اس پورے ٹینگ یوننڈ کا ویٹ 4.7 کیجی ہونا چاہیے آپ اس کو تول کے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی جگہ سے تول نے اس کو 4.7 کیجی سے اگر کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیویلپر کام ہے پھر آپ کو ڈیویلپر پورا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ دو سکریو آپ نے کھول لینے ہیں کارٹیج موٹر کے یہ دونوں سکریو کھول لیں گے اب کارٹیج موٹر کو اتار لیں گے اب یہ والا سکریو کھول لینا ہے اس کے نیچے سیڈ والا اب آپ نے اوپر سے اس ٹینگ یونٹ کو اس طریقے سے اتارنا ہے اس کا کور اس طریقے سے کھول لیں گے آپ جب سارے سکریو کھول جائیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ یہ درکس کا اقلاق ہوتا ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو اوپر سے کور کو اتار لیں گے اس طریقے سے آپ نے اس کور کو اتارنا ہے اب ڈیویلپر آپ نے اس جگہ پہ ڈال دینا ہے جتنا بھی ڈیویلپر کم ہے اتنا ہی ڈالنا ہے پہلے یہ آپ اس طریقے سے گیر کو گمائیں گے یہ دیکھیں تھوڑی دیر آپ گیر کو گمائیں گے یہ بہت فری گھوم رہا ہے ابھی اتنا ہارڈ نہیں ہے اس کو ہارڈ گھومنا چاہیے جب ڈیویلپر کی تداد پوری ہوگی تو یہ ہارڈ ہو جائے گا تھوڑا سا اب یہ ڈیویلپر اس طریقے سے آپ نے ڈال دینا ہے تقریباً پانچ سو گرام کا یہ پیکٹ تھا تو ڈیویلپر چار سو گرام کم تھا چار سو گرام تقریباً ہم نے ڈال دیا ہے اس میں اب دوبارہ سے آپ نے گیر کو اس طریقے سے گمانا ہے تاکہ تھوڑا سا مکس ہو جائے اب اس طریقے سے کور کو بند کر دیں گے بس جیسے اوپن کیا تھا ہم نے اسی طریقے سے اس کور کو بند کر دینا ہے اور ہم نے سکریو لگا دینا ہے دوبارہ سے اس کے واپس جو جو ہم نے کھولے تھے یہ ٹھیک طریقے سے بیٹھ جائے تھا کہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کور کو صحیح طریقے سے لگا دینا ہے تھوڑا سی کلیننگ کر لیتے ہیں اس کی کیونکہ کافی زیادہ اس کے اوپر ابھی ٹونر جمع ہوا ہے ٹینک یونٹ کے اوپر ٹینک یونٹ کو بھی کلین کر لیں سکریو واپس لگا دیں جہاں جہاں سے کھولے تھے وہاں سے دوبارہ لگا دیں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے نہایت آسانی کے ساتھ آپ خود ریفیلنگ کر سکتے ہیں ڈیویلپر کی اس کے بعد ایک چھوٹی سی سیٹنگ صرف کرنی ہے فوٹو کاپر مشین پہ وہ بھی ابھی ٹینک یونٹ واپس لگانے کے بعد آپ کو سیٹنگ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ پرینٹ کا ریزلڈ میں بھی کافی فرق آتا ہے کیونکہ ڈیویلپر جب کم ہو تو پرینٹ کا ریزلڈ بھی تھوڑا سا مادم ہو جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں آ رہا ہوتا فوٹو کاپر مشین کی جب تک آر چیز ٹھیک آلت میں نہیں ہوگی پرینٹ کا ریزلڈ آپ وہ اصل نہیں کر سکیں جو آپ چاہتے ہیں کافی ساری ویڈیوز میرے چینل پر زراس فوٹو کاپر مشین کے ریلیٹڈ اپ لوڈ ہیں اگر آپ میرے چینل کا وزٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو کافی ساری ویڈیوز ملیں گی جن کی مدد سے آپ پرینٹ کوالٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ کارٹیج موٹر کو اس طرح سے اوپر لگا دینے ہیں صرف اس جگہ آپ اس کو اس طرح لاغ اس کے پسا دینے ہیں بہت آرام سے کارٹیج موٹر لگ جاتی ہے اس کے بعد آپ نے سکریو اس کارٹیج موٹر والے بھی لگا دینے ہیں ابھی ہم ٹینک یونٹ کو واپس لگائیں گے جو ہم نے دو کنیکٹر اتارے تھے کلپ تھے لگے ہوئے یہاں پہ اتارے تھے آپ وہ لگا لیں واپس اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ اس طرح سے سیٹ کر لیں اور واپس یہاں پہ دو سکریو لگا لیں یہ سکریو زیادہ ٹائٹ نہیں کرنے ہوتے تھوڑا سین کو نرم ہی چھوڑنا ہوتا ہے اب ہم ٹرم یونٹ کو واپس لگائیں گے ابھی فیل آٹ ٹونر کی باٹل لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایک سیٹنگ کی مشین سے وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ٹونر کی باٹل لگا لیں گے مشین کو آن کرتے ہیں یہ سکینر بھی اس کا تھوڑا سا کام کرنے والا ہے سکینر کا بھی ہم اس کا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے ریلیٹڈ بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی سکینر بیلٹ ٹوٹا ہوا ہے بیلٹ انشاءاللہ جیسے ہی ہم ارینج کر لیں گے تو آپ کو اس کے ریلیٹڈ بھی ویڈیو بتا دیں گے سکینر بیلٹ کس طرح سے لگتا ہے اب آپ نے یہاں پہ دیگنوستک روٹین میں آنا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایش لاغن پریس کر کے ون نائن تھری فور پریس کرنا ہوتا ہے اور دیگنوستک روٹین میں آنا ہوتا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں نائن زیرو فائف ٹی سی سینسر کلیبریشن اس کو آپ نے سٹارڈ کر دینا ہوتا ہے یہ دو منٹ کا پراسیس ہوتا ہے تقریباً ڈیویلپر اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے اور پرنٹ ٹھیک آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایکزٹ کرنا ہے ریسیٹ کاؤنٹر کو یس کرنا ہے اور کلوز آؤٹ کرنا ہے جیسے ہی وہ سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اسکینر کا فال دے رہی ہے فوٹو کاپن مشین کیونکہ اسکینر کا کام ہونے والا ہے اب آپ نے ایک پرنٹ دے کے دیکھتے ہیں اس کا کہ کیسا پرنٹ آ رہا ہے پرنٹ رپورٹ میں جا کے پرنٹ رپورٹ ہم دیکھتے ہیں کس طرح کی آ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ پرنٹ بلکل ٹھیک آب آ گیا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر ایویل نئی ویڈیو ملتی رہے تینک یو ملتی بھرنٹ آئی ہو ملتی ب precisely کس طرح کی ملتی بھی موسیقی